سلام علیکم امید و خیرے سوال کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جو برکس ہیں فلائیش برکس اور بھٹے برکس کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ مزید معلومات جو ہے وہ دیتے ہیں ویڈیو کا انٹر تک دیکھیں گے جو بھٹا برکس ہیں نارمل ہی حاصل بنتی ہیں ان کو پر کوئی ایسی فورس اپلائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کا جو پی ایس ای ہے وہ بہت کم ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ان کو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں تو کافی سری جو برکس ہیں ہماری ویسٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ نقصان کا باس بنتی ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ جب کنسٹرکشن کرتے ہیں تو دیواروں میں ان کی کوئی سائز ایکوریٹ نہیں ہوتے چھوٹے کوئی سائز ہے کوئی ٹیڑی ہے کوئی زیادہ پکی ہوئی ہے کوئی بارشی ہے کوئی پلی ہے اس طرح سے مختلف قسم کی برکس ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہماری لیبر کاؤسٹ ہے وہ بھی بھر جاتی ہے اور کنسٹرکشن جو برک ہے وہ کم ہوتا ہے تیسری چیز یہ آجاتی ہے یہ ٹیڑی وغیرہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا پلستر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کاؤسٹ زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ناربل برکس ہوتی ہیں ان میں پانی بھر جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ہماری کائی آجاتی ہے سیم آجاتی ہے جو کی میجر پرابلم ہے آپ نے جتنے بھی پیسے لگا کے گھر بنایا ہو تو یہ ان میں جب پانی بھر جاتا ہے تو پانی کے بعد یہ سیم ہمارے آجاتی ہے سیم اس پر سے آتی ہے کیونکہ یہ برکس میں پانی چوس لیتے ہیں اور جب پانی چوس لیتے ہیں ہمارے چھٹے ساتھیں مہینے میں بارشیں فل زور کی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے موسم تھوڑا سا نمی والا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ جو چوس ہوتا ہے پانی وہ ہوا میں بخارات بن کے خارج نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے جو ہے ناربل ہماری جو دیواریں ہیں جو پلستر ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور پینٹ بھی سارے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں اس میں میجر تھی جو کہ ابھی ہم فلائی ایش میں آپ کو اسی حوالے سے بتاتے ہیں جو کہ ابھی یہ فلائی ایش برکس کی دیواریں میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں یہ بہت ساف ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہرڈرالک سسٹم کے پر بلانٹ بنے اور یہ جو Barrys 這 Lewisено ANence کے پلانٹivil کے جو فلائی ایش کے پلانٹ ہیں میں ان اس کی بات کر رہا ہوں آپ کے حوالے سے اور کسی پلانٹ کے حوالے سے جو ہے ہم اس میں ڈسکس نہیں کریں گے جو گولڈن سٹریمیل کے پلانٹ ہے ان کے حوالے سے کیونکہ یہ ہڈرالک سسٹرم کے پر بنتے ہیں انٹریو جو پی ایس ای ہے وہ آپ بارہ سو پی ایس ای سے لے کے ساتھ ہزار پی ایس ای تک لے سکتے ہیں جو کہ بٹا برکس کی جو پی ایس ای ہے وہ تقریباً چھے سو سے لے کے ہزار پی ایس ای تک نارمل برکس ہوتی ہیں تو یہ بلی جو برکس ہیں فلائش کے کافی ساتھ ستری اور بہترین برکس ہوتی ہیں بلکل سیدھی برکس ہوتی ہیں کوئی کسی قسم کی کوئی ٹیڈی برکس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکوریس ہی آتی ہے خوبصورت ہوتی ہے اور جو کنسٹرکشن کی سپیڈ ہے یہ بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جو لیبر ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ جو برکس ہیں وہ جوڑ کر کام کرتے رہتے ہیں دوسری چیز اس میں یہ آجاتی ہے کہ کوئی بریکس نہیں ہے کوئی ٹیڈی نہیں ہے کوئی اس میں جس طرح کے د زیادہ پکی ہوئی ہوتی ہیں یا کچھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے اگر پرس کریں آپ نے دس ہزار کی برکس لیا تو اس میں سے بریکس جو ہے وہ پانچ پرشنٹ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو برکس اپروکشمنٹلی جو ہے وہ گیارہ آزار پے کی پڑتی ہے اور باقی اس میں جو لیبر چارجز بغیرہ ہیں وہ بھی کافی زیادہ پڑتے ہیں لیبر بھی زیادہ انبال ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو برکس ہیں اس میں آپ کو نائنٹی نائن پرشنٹ ایکوری برکس ہوتی ہیں ان میں کوئی پانی وغیرہ جذب ہونے کا سلسطہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری دیواریں اور یہ کائی وغیرہ آکے جو ہمارے پینٹ ہیں وہ خراب نہیں ہوتے یہ ڈریکٹری جو ہے وہ پانی جو اس کی کیورنگ ٹائم ہے ٹونٹی سے ٹرٹی ڈیز سٹارٹ میں جب یہ برکس بن رہی ہوتی ہیں پرانٹ والوں کے پاس اس ٹائم میں یہ پانی ان کو دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ پانی نہیں چوچتا ہے یہ کچھ برکس کی گاڑیں ہیں یہ انلوڈ ہو رہی ہیں ٹھ دوسری چیز یا دوسری رائے نہیں ہے ہماری کمپنی صرف بریف کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ کچھ بہت ساری معلومات جو ہیں لوگ ہم سے لینا جاتے ہیں ہماری کمپنی جو ہے اس کی مشینری میں ڈیل کرتی ہے باقی اس کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں تو یہ انلوڈنگ ہو رہی ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ برکس بنتے بھی ہوئے تو یہ کاؤس کے حوالے سے اور نارمل جو ہمارے ویسے بھی سپیڈ بر کے حوالے سے بھی فلائش برکس یا کنکریٹ کی جو برکس ہیں یہ بہترین ہیں اس پر آپ کنکریٹ برکس میں آپ جو ہے وہ بغیر کاؤلم کے بھی آپ بلڈنگ میں استعمال کریں یا کاؤلم کے ساتھ کریں تو ضبردست ہے کاؤس کے حوالے سے جو ہے یہ کچھ چیزیں مختلف ہیں کیونکہ ہمارے جو جو شہر جیسے سرگوزہ ہے ٹیکسلا ہے اسلامباد ہے سنبدال ہے پشاور کے جتنے بھی مورفلی شہر ہیں جہاں جہاں پہ پتھر موجود ہے حیدراباد ہے سرور ہے اس کے علاوہ بلوچستان کوئٹا ہے کراچی ہے جہ پہ پتھر وغیرہ یہ سستہ ہے ریت اور بجری سستی ہے اس کے علاوہ فلائیش جین علاقوں میں موجود ہے جیسے کہ دوہور میں بھی کچھ مورپلانٹ ہیں اسلامباد میں بھی ہیں اسلامباد میں بھی اور بھی جہاں جہاں پہ فلائیش آویلیبل ہے فری میں تو وہاں پہ اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ کافی زیادہ کم پڑھتی ہے تقریب ان تین روپے سے لے کے چار روپے ساڑھے پانچ روپے کاؤسٹ پڑھتی ہے تو مارجن وغیرہ جو ہے اچھا خاصا مارجن ہے اس میں اچھا خاصا مارجن ہے تو جین علاقوں میں جو چیز سستی ہے وہ وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ بجری سستی ہے وہاں پہ وہ استعمال کر لیں جہاں پہ فلائیش آویلیبل ہے آپ وہاں پہ وہ استعمال کر سکتے ہیں پرڈکشن آپ کے سامنے ہو رہی ہے پلانٹ کی تیٹھ ہے باقی جو پرائیس کے حوالے سے ہے وہ بھی ادھر ہمارے چینل کے اوپر جو ہے وہ اور ویڈیوز ہیں جس میں پرائیس کے حوالے سے انفرمیشن دی گئی ہے تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی مزید انفرمیشن چاہیے پلانٹ کے حوالے سے اگر آپ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں تو آپ گولڈن سٹیل مل سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ ابھی کیونکہ پہلے آلڑی کمپنی جو ہے ان چیزوں میں ڈیل نہیں کر رہے تھے کیونکہ کافی سارے جو دوسرے پروجیکٹ ہیں ان میں ڈیل کر رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی کافی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوئیں گے گولڈن سٹیل مل کی تو اس پر جیسے جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ آپ کو اس میں معلومات دے دیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو معلومات تھوڑی بہت پہنچتی رہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں برائی مرباننگ جو کمپنی کے نمبرز ہیں اگر آپ کو برکس بغیرہ چاہیے تو آپ کمپنی کے نمبرز پر کانٹیکٹ نہ کیجئے ٹھیک ہے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جو سپلائر بغیرہ جو برکس پروائیڈ کرتے ہیں ان کے ہم نمبر لیس جو ہے وہ شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے پلانٹ لینا ہے تو پھر آپ کمپنی کے نمبرز پر ڈریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی جو ہے ہم نے آپ کو ویڈیو کے ذریعے بھی کنسٹرکشن کے ذریعے بھی ٹھیک ہے برکس بنتے ہوئے بھی سب ہی چیزوں میں ہم نے آپ کو کمپریزن کر کے دکھایا ہے کوئی چیز بھی آپ سے ڈھکی چپی نہیں ہے یہ لائف جو ہے پلانٹ سے بن کے جو برکس ابھی ابھی رکھی گئی ہیں یہ وہ پکچرز ہیں ٹھیک ہے آپ کو انلوڈنگ کرتے ہوئے بھی دک دکھائی ہیں پلانٹ سے بنتے ہوئے بھی دکھائی ہیں کوئی کسی قسم کی چیز ہمارے خیال میں تقریباً باقی نہیں رہی تو مزید دعاوں کے درخواست ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ